موسیقی مطروں ڈلی کے شراب گھوٹالے کے کی شراب کے خمار میں ڈوبے ہوئے بھاجپا کے کارکرتا کی آٹو میں بیٹھ کر پولیس سے تقرار کرنے والے سویمبھو کٹر ایماندار بھارت کی راجنیت کے سب سے نئے نویلے اور عجب الویلے قسم کے نیتا کی کٹر ایماندار چھوی کے اوپر آج بجلی گری ہے کیونکہ ڈلی میں ودت وطرن کمپنیوں کی پرکریہ میں گمبھیر بھرشتہ چار کے تتھے سامنے آئے ہیں کم سے کم اس میں چار یا پانچ بندو ایسے ہیں جو دھیان میں دینے کے بعد کوئی بھی وقتی صحیح جو روپ سے انشکرس نکال سکتا ہے کہ یہ ایک بڑا گمبھیر اور ویعاپک بھرشتہ چار ہوا ہے سب سے پہلی بات یہ کی ودت اتفادن کرنے والی کمپنیوں کا جو بقایا تھا وطرن کمپنیوں پہ جس کے لیے وہاں دلی سرکار کو ملنا تھا اور دینداری تھی پرائیوٹ کمپنیوں کی پرانتو پارمبک بیٹکوں میں ہی تقریباً 32 کروڑ روپے سے ادھک کی ان کی دینداری کو ایک پرکار سے ویو آف کر دیا گیا اب یہ پرشتہ اٹھتا ہے کہ یہ حچوں کیا گیا اس کے پیچھے کیا تک تھے دوسرا دلی کے ناغرکوں کو جو چھوٹ دینے کی بات کہی گئی سبسٹی دینے کی بات وہ امانداری سے پاردرشتہ کے ساتھ کیوں نہیں کی گئی جس پرکار سے کندر سرکار دے رہی ہے اور دلی میں بھی LPG کی سبسیڈی مل رہی ہے ارثات ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کے دوارہ کیوں نہیں دی گئی اس میں بیچ میں بیچولیوں کو کیوں لائیا گیا اور لائیا بھی اس پرکار سے گیا کہ وطرن کمپنیوں کو یہ چھوٹ دے دی گئی ایسا آپ نے وچتر سمائیوجن this type of peculiar financial agreement you might have not witnessed anywhere in the country کہ جو ان کی دینداری تھی جو ان کا ڈیو تھا اس کو کہا گیا کہ آپ سبسیڈی مل رہی ہے جس کل لیجے اس کارت یہ ہوا کہ جنتا کو سبسیڈی دینا نہیں تھا اس مادھیم سے اپنے کچھ لوگوں کو لاب پہنچانا ان کا مقصد تھا تیسرا تیسرا بندو یہ کہ جب لیٹ فی کے نام پر پرائیویٹ کمپنیوں کو اٹھارہ پرتیشت وصول کرنے کا عدھکار دیا گیا تو وہی کمپنیاں لیٹ فی کے لیے ڈلی سرکار کو کیول بارہ پتشتی کیوں دے رہی تھی یہ چھے پرتیشت کا منافع کہاں جا رہا تھا اور ایک انمان کے نسار پچھلے کچھ ورشوں میں ملا کر اس سے آٹھ ہزار کروڑ روپے اسے عدھک کا لاب ان کو پرابت ہوا تو مانی ہوئی بات ہے یہ پیسہ کہاں گیا اور کس نے اس کو کس روپ میں یوز کیا کیونکہ بنا میں کہہ رہا ہوں جنتہ سے اٹھارہ پرتیشت سرکار کو ڈیپوزٹ بارہ پرتیشت یہ بیچ میں چھے پرتیشت کہاں جا رہا ہے اور اگلا پوائنٹ اس سے بھی عدیق مہاتپون ہے کہ یہ جو ڈسکومس ہوتی تھیں یعنی ودد وطرن کمپنیاں ان کے بورڈ میں سرکاری ادھکاری نامیت ہوتے تھے اس کی بجائے پہلی بار عام آدنی پارٹی نے اپنی پارٹی کے دو پدادکاریوں اور اپنے سانسد کے ایک بیٹے کو نامیت کیا اس وشہ پر ہم ان سے ساتھ پوچھنا چاہتے ہیں کہ راجنیتک ویکتیوں کو ڈسکوم کے بورڈ پر نیوکٹ کرنے کے پیچھے ان کا کیا ادھش تھا کیا یہی ادھش تھا یہ ہوتی رہے ایک بار ہم یہ بھی مانتے کہ وہ ودد کے چھتر کے وشہ وشہ شگیوں کو نیوکٹ کرتے تو پھر بھی ہم مال لیتے نہ اپنے ادھکاریوں کو ہٹایا نیوکٹ کیا وشہ وشہ شگیوں کو نہیں نیوکٹ کیا اپنی پارٹی کے پدادکاریوں اور نیتاؤں کو نیوکٹ کیا اور ان کی ہی اپستیتی میں بھیور بھی ہو جاتا ہے ان کی اپستیتی میں یہاں نیتیاں تیہ ہو جاتی ہیں کہ وہ لوگ اپنی دینداری ایڈزنگ سے ایڈجسٹ کر لیں گے جبکہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو تیسری کمپنی ہے اس نے ساری اپنا پیمنٹ لگاتار کیا اور ان پہ نہ کوئی دینداری ہے نہ کوئی پرکریہ ہے یہ ساری کی ساری دینداری ان دو کمپنیوں پہ ہی کیوں ہیں اور انتیم بندو یہ ہے ہم یاد دلانا چاہتے ہیں یہ تو وہی کیجری وال جی تھے ویسے تو ہر پرانی بات وہ بھولاتے جھٹلاتے چلے جا رہے ہیں مگر انہوں نے تو کہا تھا شیلہ دکچی جی کی سرکار کے سمیں کہ اس میں بڑا بھاری گھوٹالہ ہوا ہے ہم آئیں گے تو یہ ریلائنس پاور جوانی لمانی جی کی کمپنی ہے اس کے ورودکاروائی کریں گے اس کو ہم کر کے دوسری کمپنیوں کو دیں گے اور آج انہیں کمپنیوں کے ساتھ اتنا سویدھا جنک بھرشتہ چار یکت ایڈجیسمنٹ ہم ان سے یا سوال پوچھنا چاہتے ہیں ٹیم پرشن نمبر ون آپ نے کہا تھا کہ آپ اس نیتی کو بدلیں گے اور ان کمپنیوں کی جگہ دوسری کمپنیوں کے دوارہ کارے کریں گے آپ نے اس پہ کیا نرڑے لیا نمبر دو آپ نے بورڈ میں راج نیتک لوگوں کو کیوں نیوکت کیا نمبر تین سبسیڈی کو ویور کرنے کا نرڑے کس آدھار پہ لیا اور اس سے کمپنیوں کو کتنا لاب اور اس میں کتنا کیک بیک لیا گیا اور انت میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ڈلی کی عام جنتہ کو ملنے والی سبسیڈی سیدھے پرتیقش پاردرشی طریقے سے پرتیقش لاب ہستانترن ڈائریک بینیفٹ سکتی ہے یس کارت یہ ہو گیا کہ سبسیڈی کے نام کے اوپر جنتہ کے واسفک لاب سے ادھک بھرشتہ چار کرنے کا ادیش تھا اور اپنی جیب بھرنے کا ادیش تھا اس لیے جس وشائی کی ریکمینڈیشن بھی دوہزار اٹھارہ میں کی گئی ہے کہ ڈائریک بینیفٹ ٹرانسفر کے دوارہ ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں کیا گیا ان چار پرشنوں کا اتر ڈلی سرکار کو دینا چاہیے چونکہ یہ ان کے بھرستہ چار کو بجلی کی روشنی ہوتی بجلی کی روشنی سے بجلی کی گج سے اب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے شراب کے نشے میں آدمی کبھی غلط بجلی کا سوچ بھی چھو دیتا ہے تو کرنٹ لگ جاتا ہے تو مجھے لگتا شاید اسی پرکریہ کے تحت انہوں نے بھی کچھ کیا ہے تو نشے میں بھی تھے کرنٹ بھی لگا اور ایمانداری اور نشتہ تو یہ تھی کہ آپ یاد کریے شراب کے ماملے میں اپنی ایمانداری ثابت کرنے کے لیے باپو کہتی ہے کہ میرے ودھائک ٹکاؤ نہیں بکاؤ نہیں اور بغیر خریدار بتائے بتاتی ہے اور پھر باپو کی سمادھی پہ جا کر شراب کے نام کی اپنی شپت لیتی ہے اور ان کی جنم جہنتی کے اوپر جو کی اوفیشل پروٹوکول ہے یہ ان کی اچھا کا وشہ نہیں ہے یہ اوفچارک صاف صاف ان سے جواب چاہتے ہیں کہ ان چار پانچ بندوں کے اوپر ان کا کیا اسٹینڈ ہے اور کیا کروائی کر رہے ہیں